6 ستمبر 1965 کو جو کہ انڈیا کی طرف سے ایک برپور حملہ تھا پاکستان شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات پیرا جی تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے جب ہماری فول نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہم اپنے ملک کی فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ساتھ رہیں گے یوم دفاع پاکستان پر میں اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور 1965 کے شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے پاکستان آج مضبوط اور محفوظ ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات پاک آرمی نے دشمن کو ضرب لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک میں جو ایک مجاہد مرد مجاہد کھڑا ہے وہ اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اپنی چانے تک قربان کے لیے تیار ہے 6 ستمبر 1905 کو جو ہماری افواج پاکستان نے ہمارے دشمن کو جو شکست دی ہے وہ آج تک پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور میں پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں اللہ پاک ان شہدہوں کی شہادت کو قبول فرمائے یومی دفاع پاکستان یہ وہ دن ہے جب ہماری فوج نے ہمارا سر فقر سے بلند کر دیا اور اس دن کے حوالے سے ہماری فوج نے ان کی فوج کے دانت کٹے کر دیئے جس کی وجہ سے ہمارا محفوظ ہے پاکستان پاہندہ بار پاک فوج دنہ بار اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ محرم کا بھی مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اور ان کے رفاقہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور کلمہ حق کو بلند کیا تو یہ چھ ستمبر بھی اسی حوالے سے اس کی اگلیات طاقہ کرتا ہے ہماری پاک فوج کے جوانوں نے چھ ستمبر 1965 کو جو کہ انڈیا کی طرف سے ایک برپور حملہ تھا پاکستان پر تو ہمارے جوانوں نے اس کا برپور جواب دیا اور انڈیا فوج کو یہاں سے بگا دیا اور یہ ایک تاریخی فتح تھی پاکستانی فوج کی جو کہ پوری دنیا کو پاکستان کی طرف سے یہ ایک میسج آتا ہے کہ پاکستانی فوج کسی سے کم نہیں ہے ان کے اندر جذبہ ایمانی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اگر کسی ملک نے بھی اور کسی انڈیا میں اگر ایسی کو کسی نے جرت کی تو اسی طرح اس کا برپور جواب دیا جائے گا